السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں چنیوٹ میں واقع ایک ایسے تاج محل کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کو انڈیا کے تاج محل کی یاد تازہ ہو جائے گی ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساکھیں ویلکم بٹن ضرور دوائیے کچھ امارتیں شہر کو شناخت عطا کرتی ہیں اور ان امارتوں سے شہر پہچانے جاتے ہیں سانوں کو نہ صرف متاثر کرتی ہیں بلکہ اپنے اندر ایک انجانی کشش بھی رکھتی ہیں اسی لئے تو لوگ ان کے جانے دور دراز سے کھنچے چلے آتے ہیں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر چنیوٹ میں ایک ایسی ہی امارت موجود ہے جس پہ محل کا گمان گزرتا ہے اس پرکشش اور پرشکوہ امارت سے مرعوب ہوئے بازی اسے چنیوٹ کا تاج محل کہتے ہیں عمر حیات کا یہ محل جو اس کے فرزند گلزار محمد کے نام کی مناسبت سے گلزار محل بھی پکارا جاتا ہے پھلے گلزار محل تاج محل کی طرح نہ تو وسیع رکھتے پر ہے اور نہ ہی اس نہ ہشین تعمیر کیا گیا مگر پھر بھی یہ بہت دلکش ہے دونوں امارتوں میں کچھ باتیں مماثلت رکھتی ہیں یہ دونوں امارتیں دریا کے قریب واقع ہیں تاج محل دریا جمنا کے کنارے اور گلزار محل دریا جناب کے قریب میں ہے آگرہ کے تاج محل میں مغلبات شاہ شاہ جہان کی محبوب بیگم ارجمن بانو مدھون ہے اور گلزار محل میں اس محل کو تعمیر کرنے والے کی بیوہ اور گلزار دفن ہے جناب کی شوریدہ لہروں کے کنارے آباد چنیوٹ نے آج سے کوئی سو سال پہلے عمر حیات نامی شخص جو صاحب سروت بھی تھا اور صاحب دل بھی یہ دولت جی ہوتی ہے نا دل کی اس کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہی ہوا عمر حیات کی یہیں چنیوٹ کی ایک دو شیزہ سے آنکھیں دو چار ہو گئیں اور پھر دل دے بیٹھا جلد ہی یہ دل لگی محبت اور گہری محبت میں بدل گئی اور پھر محبت کو ایک بندر میں باندھنے کے لیے دونوں نے شادی کر لی ناظرین ہمارے ہاں محبت اور پھر محبت کی شادی کو آج بھی قبولیت نہیں ملتی اور وہ تو تھا انیس سو بیس اس میں کہاں یہ گنجائش ہو سکتی تھی چنیوٹ کی تنگ بل کھاتی گلیوں میں جہاں عمر حیات اور اس کی محبت نے کھل کر سانس لیا جہاں ان کا پیار پلا اور بھڑا اور محبت پروان چڑھی وہ گلیاں وہ نگر وہ شہر ان دونوں کو چھوڑنا پڑا جیسے اس شہر کی فضاء محبت کے لیے موضوع نہ ہو دونوں کلخطہ چلے گئے کوئی تین برس قیام کے بعد وہ دوبارہ سے وہاں پر آ گئے اور اس کی محبوب بیگم اور وہ واپس آئے اب کی بار یہ دو نہیں بلکہ تین تھے محمد بھی تھا جیسے نئی قبروں تلے پرانی قبریں دب جاتی ہیں اسی طرح کچھ واقعات پرانے ہو کر دب جاتے ہیں اور چنیوٹ والے جیسے دونوں کی پسند کی شادی کو قبول کر چکے تھے انیس سو تئیس میں عمر حیات نے اپنے لیے ایک محل نوہاں گھر بنانا شروع کیا جس کی تعمیر میں چودہ سال لگ گئے مگر اسے شومائی قسمت گئی ہے کچھ اور گلزار محل کی تعمیر مقمل ہونے سے دو ماہ قبل ہی عمر حیات کا انتقال ہو گیا یعنی اس محل کے مالک کا انتقال ہو گیا انیس سو ارتیس میں اس شاندار عمارت میں عمر حیات کی بیوہ اور اس کا بیٹا گلزار رہنے لگے اس پرشکوہ عمارت کی درودیوار سے عمر حیات کی بیوہ کو اداسی تیرتی ہوئی محسوس ہوئی شاید یہ شوہر کی عبدی جدائی کا اثر تھا ہے اس نے اپنے بیٹے گلزار کی شادی کا فیصلہ کیا محل والوں کی شادی میں صرف چاؤ ہی نہیں بلکہ بڑا خرشہ بھی ہوتا ہے اور بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے یہ شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی گئی شادی کی اولین شب تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہکتے کمرائے اور اسی میں گلزار مسکراتا ہوا داخل ہوا تھا مگر جب صبح ہوئی گلزار کا چہرہ سپار تھا اور وہ بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا جلد ہی شہر بھر میں خبر پھیل گئی گلزار فوت ہو چکا ہے بیٹے کی یوں اچانک موت غم کا کوہ گران تھی دھکا ہوا تھا اور ایک دن پہلے تک محل پہ ملن کی شہنائیاں بچ رہی تھی اور اب جدائی کے بین تھے عمر حیات کی بیوہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ دنوں کے بعد ہی وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی اس محل کے آہات میں ماں اور بیٹا دفن ہے اس کے بعد عمر حیات کے خاندان کے کسی فرد نے یہاں رہائش نہ رکھی مگر یہ محل جو کہ ہوادیس زمانہ کا شکار رہا مگر آج بھی پرشکوا ہے جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں گزرے دنوں کے شہکار دیکھتے ہیں ایک عجب سوگواری بھی یہاں رہتی ہے اور کچھ لوگ یہاں آ کر خالی دامن دلے گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں اور جن کی محبت سینوں میں سلکتی رہے گی اور بس وہ اپنی محبت کو یادکار بنانے کے لیے کوئی عمارت تو نہ بنا سکیں گے یوں گلزار محل کی فضاء میں بیق وقت ستائش، حیرت، حسرت اور آہیں محسوس کی جا سکتی ہیں آخر میں دوستوں سے کہوں گا کہ ہماری حوصلہ آفزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور اگاہ کیجئے